جی اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیب چینل اور میں ہوں آپ کا حوث تاریخ سلطان فرنڈز اس لکھ میں موجود ہوں گورنمنٹ لائسٹاک فارم جگہت پیر پہ یہ جو فارم ہے یہ زلہ بہاول پور میں واقع ہے اس فارم پہ چلستانی گایا جو ہے اس کی بریڈنگ پہ اس کی کنزرویشن پہ کام ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں چلستانی گایا کی تو یہ ہماری زیبو نسل کی ایک بریڈ ہے سائیوال کی طرح اور کہا جاتا ہے کہ سائیوال کے جو باو اجداد ہیں اس میں بھی اس کا بلڈ شامل ہے جہاں سے سائیوال گیا جب وہ ڈولپ کی گیتی تو ہمارے پاکستان میں گورنمنٹ سطح پہ چلستانی گایا کا یہ وائد فارم ہے جس پہ اس کی بریڈنگ اور کنزرویشن کا کام ہو رہا ہے یہی وہ فارم ہے جہاں سے جو بچے ہیں چلستانی بولز ہیں وہ سلیٹ کیے جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ ایس پی یوز پہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ پورے پاکستان میں سیمن پروڈکشن سروس جو ہیں وہ دے رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں کے جو فارم مینجر ہیں ڈاکٹر مزر صاحب وہ موجود ہیں ان سے آپ کو ملواتے ہیں اور اس فارم کے مطلق آپ کو اور چلستانی گایا کے مطلق آپ کو معلومات لگتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم السلام کیسے ہیں جی سب ٹھیک ہیں الحمدلی اللہ آپ کو اور آپ کے ناظرین کو اس فارم پہ میں ویلکم کرتا ہوں میرا نام ڈاکٹر مزر عباس ہے میں دس سال سے ایسے ڈیری انچارج اس فارم پہ کام کر رہا ہوں یہ چلستانی نسل کا ہمارے پاس پنجاب میں یہ ویہد فارم ہے جہاں پہ ہم چلستانی نسل کی گائیوں کی کنزرویشن بھی کر رہے ہیں ان کی امپورمنٹ کر رہے ہیں ان کی جو ہے آگے سے سیلیکشن کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم الیٹ بوز جو ہیں وہ یہاں پہ جو پروڈیوس ہوتے ہیں اب ان کو باہر ایسیو پہ جہاں پہ جو ہے وہ سیمن بند ہے وہاں پہ ہم ان کو شفٹ کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو چلستانی بریڈر ہیں پنجاب ان کو ہم جو ہے نا وہ بچھڑے جو ہے نا وہ پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آگے ان کی جو نسل کا شیئے وہ بہتر ہو سکے دوسرا ہمارے جو کام کا جو ابجیکٹیو ہے ہم جو ہے نا جو یہاں پہ جو اردگیز یونیسٹیز ہیں پورے پنجاب میں وہاں کے جو سٹوڈنٹس ہے اور پی ای ڈی سکالر ہیں ان کو ہم ایکسپریمنٹل اینیمالز یہ جانور پروائیڈ کرتے ہیں وہاں پہ آکے تحقیقات وغیرہ کرتے ہیں دوسرا جو ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ میکنیزیشن پہ کام کر رہے ہیں کہ فارم مشینری اور اس کا جو بیسٹ یوز ہے وہ فارم پہ کیسے کہ جاتا ہے تو سر یہ جو یہاں پہ ہے اس فارم پہ سوری یہ چلستانی ہرڈ میں کتنے جانور شامل ہے اور اس پہ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کچھ جو شیپس ہیں وہ بھی آ رہی تھیں ہمارے پاس آج جو ہیں وہ ٹوٹل چلستانی کے تین سو اسی جانور ہیں اور بچی نسل کے دو سو اسی جانور ہیں دو سو اسی جانور ہے تو صرف تھوڑا سا چلستانی گاہ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ چلستانی گاہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں اتنی اہم ہے کہ گورنمنٹ نے اس پہ ریسرچ شروع کر دی ہے اور یہ ہمارے پاکستان میں چونکہ اس کا قربانی کا بھی بڑا ٹرینڈ ہے اس میں بھی اس کی بڑی گروٹی شروٹی کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی تھوڑی سی امپورٹنس جو ہے اس کے بارے میں ہمارے بتائیں پاکستان کی جو دودھ کی نسلیں ہیں گائیوں کی تین نسلیں ہیں میجر ساہیوال ہے ریڈ سنلی ہے یا پھر چلستانی ہے تو یہ دودھ کی نسلوں میں سے جو ہے نا ایک جنور ہے ہمارے پاس چلستانی ہے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ دودھ کے لحاظ سے پاکستان کی یہ اچھی جو نسلیں ہیں اس میں سے ایک ہیں دوسرے نمبر پہ جو ہے اس کی جو خاصیت آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہیٹ ریزیسٹنٹ ہے یعنی کہ گرمی سرد یہ برداشت کر دی ہے یہ جون کی ففٹی ون ڈگری سینڈی گریٹ تیمپریچر کی دپہر میں جون کی دپہر میں یہ باہر آرام سے کھڑ ہو کے چارہ کھا سکتی ہے پھر یہ دسمبر کی شام میں دوسرے نمبر پہ یہ ٹک ریزیسٹنٹ ہے اس کو چچڑ نہیں لگتے اور چچڑ سے پیدا ہونے والے جتنی بھی مواری ہیں ان کے خلاف اس میں قواد مدافعت ہیں نمبر جو تیسرا ہے اس کی جو خاصیت ہے سیمپل زبان میں یہ کہہ لیں کہ عام جو جانور ہے اس کی اگر پروڈکٹیو لائف وہ دس سال ہے اس کی جو پروڈکٹیو لائف ہے وہ بیس سے بائیس سال ہے جو ہے نا وہ اگر آپ سمجھ لیں کہ وہ چھے یا ساتھ لیکٹیشن کے بعد یا بچے دینے کے بعد اس کی پیپ پروڈکشن ختم ہو جاتی ہے اور جانور جو ہے نا وہ پروڈکٹیو نہیں رہتا منافع بخش نہیں رہتا یہاں پہ ہمارے پاس جو جانور ہے ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ ہم نے سترہ بچے ایک جانور سے لی ہوئے ہیں اچھا یہ لانگیویٹی جو ہے نا اس جانور میں بہت زیادہ ہے سترہ بچے آپ نے لیے تو اس کا شیلف لائف کتنا ہے ایک جانور کا تقریباً اس کا زیادہ سے زیادہ یہاں پہ تقریباً آپ سمجھ لیں پروڈکٹیو لائف تو اس کی جانور کی بیس سال ہے تو اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا جو بہت اچھے جانور رہتے ہیں ہمارے ایک اٹائگری کے ہم ان کو ایکسپینڈ کر کے پچیس سال تک بھی ہم نے یہاں پہ جانور رکھی ہوئے ہیں اس کے بعد اس کو سیل کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں ایوریج ہمارے پاس آیا تھا وہ تقریباً جو ہے وہ آٹھ سو گرام کے قریب آیا تھا اچھا آٹھ سو گرام پر ڈے آٹھ سو گرام پر ڈے تو میرے خیال میں وہ پاکستان کی جو لوکل بیڈز ہیں اس میں یہ سب سے اچھا ہے جی جی فیٹننگ کے ساتھ سے جانور بہت اچھا اس کی پرنکشن ہے تو اس کے علاوہ سر یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ہائیس کیونکہ یہاں پہ مختلف جو مل کمپیٹیشنز ہیں وہ بھی چھے زیرو تین اس کو جب اس کا نام تھا تو وہ جو ہے نا کمپیٹی اس نے کمپیٹ کیا تھا پتوں کی میلا ہوا تھا پورے پنجاب کا دودھ کا اس میں اس گیا کی دوسری پوزیشن جو اس نے جو ہے نا جو ٹوٹل اس کی پرڈکشن تھی وہ تیس اشاریہ بتیس لیٹر تھی اچھا تیس لیٹر جو ہے اس نے مطلب تیس اشاریہ بتیس لیٹر ایک دن کا ایک دن کا اس نے دودھ دیا یہ چلستانی گایا کی ہائیس جو جو ریکارڈنگ میں ہے وہ تقریباً تیس اشاریہ بتیس لیٹر جو ہے پرڈیس کی پرڈکشن تو سر اس کی سوڑی فیچر کے بارے میں بتا دیں کہ یہ اس میں کلر کون سے ہوتے ہیں اور اس کی ظاہری پناوٹ کیا ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمڈ کیٹل ہیں کوہان والے ہمڈ کیٹل ہیں اس کی جو جھالر ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے ویل ڈیویلپ ہوتی اچھی خاصی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ دو کلر جو ہے نا وہ مین ہے آپ اس کو سٹرین کہہ لیں دو قسم کی ہیں جو جو ایک ہم کہتے ہیں ریڈ سپارٹڈ جو لال دھبے والے دوسری جو سٹرین ہے وہ ہے بلیک سپارٹڈ بلیک دھبے والے وہ جو اب سپارٹ ہیں ان کے جو ہے نا مختلف شیئر بھی ہو سکتے ہیں اس میں جو ریڈ کی ہیں اس میں براؤن لائٹ براؤن جو جو ریڈ ہے اس کے بھی ڈارک ریڈ اور لائٹ ریڈ اور پھر جو سپارٹ کا سائز ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ جگہ پہ جو جانور کا سپارٹ ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں کہیں پہ تھوڑ سے بڑے ہوتے ہیں کچھ اور زیادہ سپلیشز جو ہونے وہ بڑھ جاتے ہیں جی جی تو یہاں پہ جو مین جو ہے نا ہمارے پاس جو جانور پسند کے جاتے ہیں ایسا جانور جس کے خال کے اوپر چھوٹے دھبے ہوں چھوٹے چھوٹے ریڈ کلر کے ہوں یا بلیک کلر کے ہوں وہ پسند کی جاتے ہیں جی جی یعصے یہ ہمیں گائے نظر آ رہی ہے یہ درمیان میں جی جی یہ یہ دیکھیں نا آپ یہ والا اس کے دھبے جو ہے نا وہ بلیک سپارٹ ہیں چھوٹے دھبے ہیں جس کے ساتھ جانور جس کے دھبے ہیں تھوڑے سے بڑے ہیں بڑے ہیں اس کے ساتھ جانور ہے اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے براون سپارٹ ہیں یہ اس کو ریڈ نہیں کہیں گے یہ براؤن جیسے شیڈ ہوتے ہیں اس طرح یہ براؤن شیڈ ہے اس کا ریڈ کا کہیں پہ جو ڈارک ریڈ ہے گا یہ اس کے نا جو ہے وہ شیڈ وہ بتلتے رہتے ہیں بیسی کے لیے یہ کوڈ جی اس کے پر دھبے جو ہے نا مختلف کلرز کے ہوتے ہیں بیسکل اس کے دو بلیک اور ریڈ بلیک اور ریڈ تو سر اس میں جیسے سائی وال میں کھا جاتا ہے کہ اس میں جو نائنٹی پسنٹ جو یہ ٹیٹس کا یا تھنوں کا جو کلر ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے تو اس میں ریڈ اور بلیک مکس ہوتا ہے یا بلیک اس میں جو تھن کا کلر ہے میں آپ کو ایک تھم رول اس کا بزا دوں اس کے جو سپارٹ ہیں اس کے جسم کے اوپر جی جی ٹھیک ہے جو بھی سپارٹ ہیں ریڈ سپارٹ ہے تو اس کے کان اسی طرح ریڈ ہوں گے جی جی تھن اسی کلر کے ہوں گے اس کا جو ٹیل کے انڈ ہے بال ہوتا ہے سوچ آف ٹیل جی وہ بھی اسی کلر کا ہوگا ریڈ کلر کا ہوگا بلیک سپارٹ ہیں جی جی تو کان بھی اس کے بلیک ہوں گے اسی طرح اس کا جو ہے تھن بھی اسی شیڑ کی ہوں گے سوچ آف ٹیل جی جو پیچھے اس کا ولوہ ہے وہ بھی اسی کلر کا ہوگا مطلب یہ ہے کہ اگر جو چلستانی جو ہے جو بھی آپ جانور یہاں پہ دیکھتے رہے ہیں جتنے بھی جانور ہیں جو اس کے کوڑ کے اوپر سپارٹ ہیں بلیک ہے جی جی یا اس کا کوئی شیڈ ہے یا ریڈ ہے یا اس کا کوئی شیڈ ہے جی جی تو اس کی آئیز کے اردگیرد وہی کلر ہوگا اس کے کان اسی کلر کے ہوں گے جی جی اس کے تھن اسی کلر کے ہوں گے اس کی ٹیل اسی کلر کے ہوں گے جی 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 یہ دیکھ رہے ہیں دوست جی یہ گایا ہے تو اس کی چونکہ سپارٹ جو ہیں وہ بلیک ہیں اور اس کا جو کانوں کا رنگ ہے وہ بھی بلیک ہے اسی طرح اس کے تھن بھی بلیک تھن بھی اس کے بلیک ہوں گے اس کا سوچ ایف ٹیل بھی اسی کلر کا ہوگا جی جی اب یہ گایا ہے یہ دوست دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ریڈ سپارٹ ہیں اور اس کے کان بھی ریڈ ہیں اور اس کے جو نیچے تھن ہے وہ بھی ریڈ ہیں اسی طرح یہ جانور کا جو شیڈ ہوگا اسی کلر کا ہی شیڈ اس کے تھان اور سارا کچھ اسی کلر کا ہی ہوگا سیم بس ہے تو لیکن اس میں تھوڑی ویریشن بھی آگئی ہے یہ بلیک اور یہ مکس ہے نہیں نہیں یہ اس کا دیکھیں نا تھان بھی اسی شیڈ میں آ رہا ہے شیڈ کا دیکھیں نا جو بلیک سپارٹ ہوں گا اس کے بالکل بلیک ہوں گے اس میں دیکھیں یہ تھوڑا سا براؤن اسٹینج ہے اس میں کوئی ویریشن نہیں ہے تو سر یہاں پہ جو کاف جو آپ کیسے دیں کامنگ انٹرول جو ہے وہ کتنا ہے کامنگ انٹرول جو ہے ہمارا پچھلے سال کا وہ ہے تین سو پچاسی دن اور ہمارے پاس جو ہے لیکٹیشن لینگ تھے وہ دو سو تیس دن کی دو سو تیس دن کی ہے تو اس کے علاوہ جو ایک چلستانی گائے کی جو بچہ ہے اس کو اگر اچھے طریقے سے دودھ پہ جیسے ریکمنٹ کیا جاتا ہے بارڈی ویڈ کا اور کاف سٹارٹر وغیرہ دے کے تو یہ کتنے دنوں میں تیار ہو جاتا ہے پیو برٹی ایج کو آ جاتا ہے جی اس کی جو پیو برٹی ایج ہے وہ اب سمجھ لے کہ جب سکسٹی فائی پرسنٹ آف دی بارڈی ویڈ جو ڈالت ہے جانور اس کا ہو جاتا ہے تو جانور اس کو ہم کہتے ہیں یہ اب مچور ہے یعنی کہ اس پیو برٹی کو پہنچ گیا ہے تو ہمارے پاس سب سے جو پہلی دودھ کے بعد وہ ویننگ ہوتی ہے کسی بھی جانور کی ہمارے پاس جو ویننگ ویڈ ہے وہ تقریباً آستان جھنا وہ اسی بیاسی کیجی ہے چار مہینے کا یعنی ایک سو بیس دن پر تقریباً وہ جانور جو ایوریج ہے وہ اسی بیاسی کلو ہوتا ہے ویسے جو ہے نا اس میں میکسیم آپ یوں کہہ لیں گے ایک سو تیس کلو تک بھی جانور ہو جاتا ہے لیکن جو لیمیٹ ہے وہ جو ایوریج بنتی ہے وہ اسی اور میرا مرکن ہے کہ یہ کتنے سال میں یا کتنے مہینوں میں اس عمر میں آجاتا ہے کہ اس کو کلو دیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا بھی ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نو سو نووے دن ھائے نو سو نوے دن پہ جانور جانور ہیٹ میں آتا ہے اور یہ اپنی فیسٹ سروس لے جاتا ہے اور یہ تو یہ تو پھر بن جاتا ہے تین سال کے قریب یہ جی تقریباً جو ہے نا اٹھائیس انہتیس مہینے بنتے ہیں اٹھائیس انہتیس تو سر بتائیے گا کہ اس کی آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے ٹائٹنگ پلان ان کا کیا ہے اس کی جو خرا کے ہم جو ہے نا اس کو سبس چارہ دیتے ہیں جانوں کو ہمارا ایک پلان بنو ہے فیڈنگ پلان اس کے حساب سے جب پچاس کلو آج کل ہمارے پاس جو نا وہ مکعی کا سا چال رہا ہے چارہ جی جی تو اس کے لئے ہم سبس چارہ دے رہے ہیں آج کل جو ہے نا سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے جی جی ہم نے ان کو ٹوڑی بھی سٹارٹ کی ہوئے ہیں دو کلو پر جانور کے حساب سے جی 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 جو بڑے جانور ہیں اور اس کے لئے ہمارے پاس جو وندہ آتا ہے انمول وندہ جی جی وہ جو ہے نا ہم ہر جانور کو اس کے مطابق جو ہے نا دو چھ مہینے یا اس سے زیادہ جن کو ہو گئے ہیں دن ہو گئے ہیں پریگرینسی کے ان کو جانور کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے ان کی یہ فیڈنگ اور اس کی ساری منیجمنٹ الید ہے اس وجہ سے ہم نے ان کو سیپریٹ رکھا ہوگا تو کیا ریکمنٹ کریں گے